اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ اے عاشقان اولیاء کرام آج ہم آپ کو کراچی کھارہ در کے مشہور اور قدیمی بزرگ حضرت سید مسکین شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار شریف کی زیارت کروائیں گے عرص جاری ہے اور اس دربار پر دعائیں قبول ہوتی ہیں بہت معلوماتی ویڈیو ہے شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل درگا شاہ عقیق بخاری سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے غبار آلود ہے لیکن ہکارت سے نہ دیکھ ان کو کہ ان کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اے عاشقانِ اولیاء کرام یہ مزار شریف کراچی کھارا در میں واقع ہے اور یہاں سے کچھ فاصلے پر اچھی قبر والے حضرت نور شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ لکہ بھی مزار ہے یہ وہ خطہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے بزرگان دین آئے اور انہوں نے دین کی تبلیغ کی اس خطے میں غیر مسلم آباد تھے اور یہاں پر بہت سارے بزرگان دین نے آ کر دین اسلام کو پھیلایا جن میں حضرت محمد شاہ دولہ سبزواری رحمت اللہ تعالیٰ لے چھٹن شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ لے اور عالم شاہ بخاری اسماعیل شاہ بخاری معصوم شاہ بخاری محمد ابراہیم شاہ قادری اور بہت سارے بزرگان دین یہاں آئے اور انہوں نے دین اسلام کو پھیلایا یہ عاشقان اولیاء کرام یہ وہ اللہ والے ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لئے سب کچھ قربان کر دیا اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور جو بھی ان کے دربار پر آتا تھا انہیں یہ پانی میں دم کر کے دیا کرتے تھے لوگوں کو فائدہ پہنچتا تھا ان کی محبت دیکھ کر ان کی کرامتے دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہونے لگ گئے سبحان اللہ دیدار کر لیجئے زیارت کر لیجئے حضرت سید مسکین شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی کے مزار شریف کی نور برس رہا ہے اللہ کے کامل ولی کے دربار پر آج ارس کا پہلا دن ہے اکیس ربیو ثانی کو ارس شروع ہو چکا ہے اور بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ منایا جا رہا ہے یا شکان اولی اکرام آپ بھی اس دربار پر حاضری دیجئے اور فیز کا دریہ جاری ہے فیز لوٹ لیجئے اس دربار پر دعائیں قبول ہوتی ہیں بیمار لوگ اس دربار پر آتے ہیں اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالی عز و جل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی عز و جل شفاء کاملہ سے نوازتا ہے ان اللہ والوں نے دین اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں دی اپنے عزیزوں کو چھوڑ دیا اپنے وطن کو چھوڑ دیا اپنی یادوں کو چھوڑ دیا ایک ملک سے دوسرے ملک سفر اختیار کیا اور بہت سے بزرگان دین شہید ہوئے بہت سے بزرگان دین غازی بنے اس خطے میں کیماری منوڑا اور جامع کلات پرانا گولی مار اس خطے میں غیر مسلم تاجر آباد تھے اور یہاں پر مسلمان برائے نام تھے گنتی کے تھے ان بزرگان دین نے آ کر دین کا ایسا کام کیا کہ آج الحمدللہ عز و جل اس خطے میں مسلمان ہی مسلمان آباد ہیں کبھی اس خطے میں غیر مسلم تاجر ہوا کرتے تھے آج اس خطے میں اس علاقے میں مسلمان تاجر ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں برائیوں سے بچائے اور جو بھی حضرات یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کی نیک تمنائیں جائز حاجتیں حضرت مسکین شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے قبول فرمائیں اے عاشقانِ اولیاء کرام تین بار سورہ اخلاص اور ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اول و آخر درود پاک پڑھ کر ان بزرگ ہستی کو عیسالِ ثواب کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ عز و جل سے گھر بیٹے بیٹے ان کے وسیلے سے دعا کیجئے انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد جو بچے نظر بد کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے وہ اس دربار پر آتے ہیں اور بڑوں کو بھی نظر بد لگ جاتی ہے اور جو جادو اور جنات کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں وہ بھی اس دربار پر آتے ہیں اللہ کے تمام ولیوں کے دربار پر فیض ملتا ہے بیماریاں دور ہوتی ہیں اور جو بے روزگار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ عز و جل انہیں روزگار سے نوازتا ہے عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ عز و جل کی ہے یہ اللہ کے نیک اور مقبول بندے ہیں انہوں نے دین اسلام کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا جب یہ ہاتھ مبارک اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عز و جل ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور جب بھی کہیں پر بھی کسی بھی بزرگ ہستی کے مزار پر ارس ہو رہا ہو تو وہاں ضرور شرکت کیا کریں کچھ وقت مزار میں بیٹھا کریں کیونکہ صاحب مزار کو مبارک بات دینے کے لیے بہت سارے بزرگان دین آتے ہیں اور نہ جانے کن بزرگ ہستی کی نگاہیں مبارک کسی بیمار پر پڑ جائے اور اس کا بیڑا پار ہو جائے ان بزرگان دین کا مشن یہ تھا کہ لوگ نماز پڑھیں دین کی طرف آئیں اور برائیوں سے دور ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں نمازی بن جائیں تو اے عاشقانِ علیہ کرام ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین کی طرف آئیں نماز پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں جھوٹ اور گناہوں سے کنارہ کریں اللہ تعالیٰ عز و جل کو راضی کرتے رہیں امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو یہ معلومات پسند آئی ہوگی ہمارا یوٹیوب چینل پر اور اسلامی مزاروں والا یوٹیوب چینل ہے ضرور سبسکرائب کیجئے گا السلام علیکم